آج ہم آپ کو لے کر آہے ہیں کراچی کے علاقے سرینہ موبائل مارکٹ کے باہر ایک ایسی خواتین سے ملاقات کروانے کے لیے جو کہ ایسا کام کر رہی ہے جو کہ مردانہ قوت کو متاثر کر رہا ہے آپ نے ایک اسٹرول لگایا چائی بیشنا شروع کرتی مردوں والے کام آپ نے کری کیا معاملہ اس کی میں نے اپنے آپ کو عورت تسلیم کرنا ہی چھوڑ ریا تو میرے دل کا ایک وال لیک ہو گیا جس کی وجہ سے میرے دل کو خون بھی نہیں پہنچ رہا مطبع کافی ساری وجوہات ہیں کہ میں جب گھر جاتی ہوں تو بہت ساری کیبلٹ کھاتی ہوں ہر وقت بیمار رہتی ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کے لیے حمد کرتے ہوں اللہ پاک مجھے حمد دیتا ہے بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین بولو سچ میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد مویز قریشی آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کرانچی گلا کے سرینہ موبائل مارکٹ کے اندر ایک ایسی خواتین سے ملاقات کروانے کے لیے جو کہ مردو والا کام کر رہی ہیں ان کی ایش تو کافی ہے مگر ان کا جو کام ہے وہ ایک عجیب ہے وہ کام یہ ہے کہ جو آج کل چائے کے ہوتلوں کے اندر پھٹان بیٹھے ہوں ہوتے ہیں بلکہ اب یہ بھٹان نہیں بلکہ یہاں پر ایک لیڈیز چاہے بیچ رہی ہیں اب ان لیڈیز کے کہانی کیا ہے کن مشکلوں سے جو ہے تنگ آ کر کن مجھوہات سے تنگ آ کر انہوں نے یہاں پر اسٹرول لگائے آج ہم یہ جانیں گے ان سے یہ بھی جانیں گے کیا لیڈیز اور ایک مرد مردو والا کام کرنا کتنا ایک مشکل ہے تو آئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن مجھوہات کن پریشانی کی وجہ سے ایک مردو والا کام کرنا پر معیود ہیں صاحبہ صاحبہ جو کہ یہاں پر اسٹرول لگانے پر ایک مصروف عمل ہیں اور یہاں پر چائے بیچ رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کن مجبوریوں کے تحت ان کو اسٹرول لگانا پڑا اور کیا وجہات مین جس کی وجہ سے سڑکوں پر چائے بیچنے مجبور ہیں جانتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بتائیں کہ آپ کو اسٹرول لگائنے کی نوبات آئی اس کے پیچھے حسل اقائق کیا ہے کہ آپ نے ایک اسٹرول لگایا چائی بیشنا شروع کر دی مردوں والے کام آپ نے کری کیا معاملہ اس کی ہے صحیح اپنے بچوں کے کفالت کے لیے میرا کھرائے کا مکان ہے چھے بچے ہیں وہ بھی بہت نیائی تھی چھوٹے ہیں اور میرے مکان بھی کھرائے کا ہیں شوہر چوکی داری کرتے ہیں اس میں مکان کا سب کھرائے ہو جاتا ہے نہ بچے ایڈیوگیشن حاصل کر رہے ہیں دوسری ایک پرابلم ہے کہ میں کہیں آفیس ورک یا کمپنی یا کسی یہ گھر میں بھی کام نہیں کر سکتی کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ڈھائی سال پہلے جس کی وجہ سے میرا یہ شولڈر لیپٹ سائیڈ کا ڈیمیج ہو گیا تھا ابھی تک وہ ساتھ میں میرے مسئلہ ہے نہ میں اس سے بدن اٹھا سکتی ہوں نہ میں کوئی برطن سہی طرح دھو سکتی ہوں ظاہر اگر کہیں کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مانتے ہیں دوسرا میری آنکھوں کا اتنا خراب مسئلہ ہے کہ کبھی بھی جا سکتی ہیں کیونکہ میری آنکھ کے پردے بلکل ختم پہ ہو چکے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں میں نے اپنے آپ کو عورت تسلیم کرنا ہی چھوڑ لیا تیسری مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیپٹ سائیڈ پہ جو میں گری تھی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی بھائی پہ تو بیل میں اب آیا آ گیا تھا بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا آنکھیں اللہ پاک نے بچا لی دی تو میرے دل کا ایک وال لیک ہو گیا جس کی وجہ سے میرے دل کو خون بھی نہیں پہنچڑا مطبع کافی ساری وجوہات ہیں کہ میں جب گھر جاتی ہوں تو بہت ساری ٹیبلٹ کھاتی ہوں ہر وقت بیمار رہتی ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کے لیے حمد کرتے ہوں اللہ پاک مجھے حمد دیتا ہے دوسرا لوگ جو اپلیشیڈ کرتے ہیں مجھے جو حوصلہ تھی اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسی لیڈیز شخصیہ چائے بیچری پھٹانو والا کام کہلاتا ہے اکثر عام الفاظ میں آپ کو مطلب لوگ وغیرہ یہاں کے سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں نیا پاکستان والوں نے یہ اسٹال کر کے دیا ہے سارینہ والوں نے اس میں کوپریٹ کیا ہے اور کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو ظاہر ہے جتنا جو کر سکتا تھا انہوں نے کیا ابھی میرا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ویڈیوز تو بہت ساری میری بنی ہیں لیکن ابھی تک سپورٹ کی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو گھر کا کرایا ہے وہ اس طرح کس کو مینج کرتی ہیں آپ اس گھر کے کرایا کو اور کرایا ہے کتنا کرایا ہے بارہ ہزار ہے ٹھیک ہے اور مجبوری سے رہ رہے ہیں بجلی کے سوسیم ہے مجبوری سے اس لیے رہ رہے ہیں کہ ایک تو بس گھر سیف ہے لیکن گرمی اتنی ہے کہ بچے بیمار ہو گئے ہیں بہت زیادہ میرے بس گزارہ کر رہے ہیں آگے کا کیا پلان سوچا ہے کہ آگے اسی اسٹال کو لے کے جانا ہے یا آگے کچھ اور بڑا کرنا ہے یا آگے جوب کرنی ہے کیا آگے فیچر پلاننگ کیا ہے آگے اگر کوئی اللہ نے چاہا تو میں ایک شاپ کرنا چاہوں گی کام کو بڑھانا چاہوں گی اور اپنے بچوں کو ایڈیوکوشن دلانا چاہتی ہوں اس میں کسی کی سپورٹ مل جائے اور دوسرے میرے اسٹال کو کوئی بہتر بنا دے کیونکہ میرے چولے بہت خراب ہیں تقریباً دھائی مند دودھ میرا جل چکا ہے بیس بیس کلو کے حساب سے پہلے میرے دھائی مند دودھ کا اتنا بڑا آپ نے نقصان اٹھایا اور اس ٹھئے کے اندر ہاں میں جب سے اسٹال لگایا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کماری ہے لیکن میں نقصان میں جا رہی ہوں ریزن یہ ہے کہ میرا چولا صحیح نہیں ہے دودھ جب گرم کرنے رکھو سینٹر میں سیکھ لگتی ہے دودھ جل جاتا ہے ابھی میں چار پانچ دن سے گھر سے دودھ گرم کر کے لا رہی ہوں وہ بھی مجھے پرابلم ہو رہی رکشے یا کرایا دینا بڑا ہے کولر وزنی اٹھانا بڑا ہے سیریوں سے اترتی ہوں ڈر لگتا ہے خود نہ پیٹ سلپ ہو جائے دودھ نہ گر جائے تو بہت سارے وجوہات ہیں ایک تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے برطند ہونے کا وہاں جا کے مجھے اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک لیڈیز ہو کر میں یہ مردو والے کام کرنا مثلا چائے وغیرہ بھیٹینا آپ کو یہ محسوس فیلنگ نہیں ہاتھ دیکھیں محنت میں کوئی شرم نہیں ہے اور اپنے بچوں کے لئے تو ماں کا لفظ ہی ایسا ہے اللہ باک نے ماں کا رتوائی ایسا دیا ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ماں کے اوپر ماں باپ کے اوپر دونوں کے اوپر ہوتی ہے لیکن تو کتنے افراد پر آپ کی فیملی مشتمل ہے آپ کے ہزبینڈ ہے ہاں میرے پہلے ہزبینڈ کی ڈیت ہو گئی تھی مردر ہو گیا تھا پروپٹی کے پیچھے تو میرے تین بچے پہلے ہزبینڈ سے تین میرے سیکنڈ سے ہیں ابھی جو سیکنڈ ہزبینڈ ہے وہ کیا کام کرتے ہیں وہ چوکی داری کرتے ہیں ٹیمٹریری کام ہے ان کا بھی کوئی پروپر جو ہے نا پرمنٹ کام نہیں ہے کسی کا گھر بن رہا ہے وہاں کر رہے ہیں اور وہاں یہاں پہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا ہے دکانوں کے نمبر لکھنے ہوتے ہیں بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے یہ میں اس لیے اکیلے کور کر رہی ہوں اچھے جب آپ کتنے سال ہو گئے سٹال کو یہاں لگائے ہوئے میں جو سال نہیں ہوا مجھے چائے بیشتے میں بھی سال نہیں ہوا تقریباً چھے مہینے مشکل سے ہوا ہوں گے پہلے میں تھرموس میں سیل کرتی تھی پھر یہ آپ کے سامنے کولر رکھا ہوا ہے پھر میں اس میں چائے سیل کرتی تھی کولر تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نہیں کر دیا ہے آگے بھی انشاءاللہ روزانہ کا کسنا کمالے ہیں بیٹا ابھی تو نوستان میں جا رہی ہوں کل میں اتنے پیسے لے کے کہیوں کہ میرے چائے کے پیسے سامان کے بھی نہیں نہیں دی ایک تو مارکٹ کی ٹائمنگ حکومت نے کر دیئے بلکل تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے حکومت کو کہ جو بھی آیا ہے نا حکومت میں اس نے عوام کو غریب عوام کو پیسہ ہی ہے سمجھو اب یہاں نو بجے مارکٹ بند ہو جاتی ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے دوسرا یہاں موبائل مارکٹ میں کام ہوتا ہے جب لائٹ ہوتی جب چلتا ہے چائے کا مسئلہ یہ ہے کہ چائے ظاہر گرمی ہیں تو لائٹ ہوتی ہے تو پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ شوق سے میری چائے پیتے ہیں اور ہر کوئی ابھی کام سے رو چائے کی ریسپی کیا ہے وہی جو سب کے پاس ہوتا ہے ٹپال مکسر نہیں میں اور وہ پتی کو یوز نہیں کرتی میں ٹپال مکسر یوز کرتی ہوں چائے کا وہی میار وہی میار اور الائچی یوز کرتی ہوں ساتھ میں اور دودھ بھی اچھا ہے اجوہ والوں سے دودھ لیتی ہوں ناظرین یہ تھی کراچی کی ایک صاحبہ ایک والدہ تھی ایک محترمہ تھی جو کہ کراچی کی حمد اور حوصلے کی مثال بن گئی ان کی کہانی ان کی زبانی آج ہم نے جاننے کی کوشش کری یہ وہی شخصیت تھی جو کہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے ایک مثال ہے آج ہم نے ان سے یہ جانا کہ کس مجبوریوں کے تحت ان کو سڑکوں پر آنا پڑا سڑکوں پر آ کر بھارکھیائے بیشنی پڑی جو کہ کراچی کوئی بہتی ایسی کم لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور یہ ان سب کے لیے مثال ہیں جو کہ ہماری لیڈیز ہیں خواتین ہیں اس کے ساتھ اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان